اپنا حق لے لیں دوسرے کا حق خود دوسرے کو ادا کر دیں جیسے حکم ہے نا کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو کسی کا حق مارا ہو کسی کا کوئی حصہ چین لیا ہو جیسے آج کل ہمارا رواج ہے ہم نے کتنے حقوق قبضہ کیے ہیں میں اپنے قرآن کلاسوں میں جو ہزاروں مرد و خواتین بیٹے ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہم آپ کی بہنی یہاں پردی کی پیچھی بیٹی ہے آپ پیسے کتنے لوگوں نے اپنی ان بہنوں کا حصہ ادا کر دیا ہے فرمائے جس جس کے پاس جو حق ہے وہ آج اس دنیا میں ادا کر دے کل آپ ادا نہیں کر سکیں گے اور جب آپ ادا نہیں کر سکیں گے تو آپ کی نیکیہ ادھر چلی جائیں گی اور اگر آپ کے پاس نیکیہ نہیں ہے تو ان حقداروں کے گناہ آپ کو دے دیے جائیں گے اور آپ کے ان نیکیوں کی بدلے جس کا حق آپ نے مارا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا آپ کی بہن آپ کی نیکیوں سے جنت میں جائے گی اور آپ اس کے گناہوں کو لات کر دوزخ کی آگ میں جائیں گے اگر ہم میں سے ہر شخص ہر مرد و ہر خاتون اس بات پہ راضی ہو جائے کہ میرا حق میرا ہے اور دوسرے کا حق دوسرے کا ہے کبھی ہم نہ بہن کا حق ماریں گے نہ کسی یتیم کا حق ماریں گے نہ کسی بیوہ کا حق ماریں گے لا الہ الا اللہ لا الہ موسیقا